جو باتیں انہیں سمجھنے ہی کوشش کرو مثلاً بہت نفیس ایک کتاب ہے عربی میں اس کا نام تھا غورر الحکم اور اردو میں اس کا نام رکھا گیا تجلیات حکمت بہت نفیس کتاب ہے جو مولا عامل مومنین کی چھوٹے چھوٹے کلمات کے اوپر مشتمل ہے دو تین لفظ چار لفظ پانچ لفظ اس سے عدن ہی ہوتی دنیا بس ہی بھی ہوتی ہے قوانین ہوتے ہیں سب سے بڑھ کر اس کے اندر اصول ضابطے کہ بھئی دنیا گزرتی کیسے تو مثلاً آپ جا کے دیکھئے کہ وہ کیا فرماتے ہیں کسی کام کے لیے مثلاً ہوں کہیں گے جس کو خوش رہنا ہے وہ یہ کرے جس کو دوست بڑھانا ہے وہ یہ کرے جس کو دشمنوں کے مقابلے میں مدد چاہیے وہ یہ کرے تو چھوٹے چھوٹی چیزیں لے گئے تو میں عرض کر رہا ہوں ایک جگہ پہ لکھا ہے امام نے کہ اگر تمہیں ڈاکٹر سے بچنا ہے کہ ڈاکٹر کے پاس نہ جاؤ تو یہ چار کام کر لو تو تم ڈاکٹر سے بچے رہو گے اللہ کرے کہ مجھے یاد آجن سارے امام نے فرمائے چار کام کرو تو تم ڈاکٹر سے بچے رہو گے مثلاً ہم لوگوں کو پتا ہے پریکٹس کی ضرورت ہے البتشاہ دیکھات نہ بھی پتاؤ مثلاً فرمائے کہ جب تک بھوک نہیں لگی ہے کیلئے تین وقت کھانا بھی کھانا ہے بھر بھر کے کھانا بھی ہے اور کام کاج بھی کچھ نکلنا ہے میز کرسی پہ بیٹھنا ہے گاڑی میں بیٹھ کے چلتے رہنا ہے کام کاج کچھ نہیں ہے کھانا بہت کھانا ہے تو بھوک کان لگی گی پھر ایسے تو پھر ایک کھانا کم کر دو کم سے کم دوپہر کھانا کم کرے انسان تاکہ صبح کھکا ہے پھر راک کھکا ہے کم سے کم بھوک لگ کے کھائے تو امام فرماتے ہیں اگر تمہیں ڈاکٹر سے بچنا ہے پہلا کام یہ کرو جب تک بھوک نہیں لگیے دستخان پر مت بیٹھو دوسری بات فرمائیے بھوک ختم ہونے سے پہلے دستخان سے اٹھ جاؤ آپ نے کھانا شروع کیا آپ کو یہ لگا مجھے یہ لگا مثال کی طور پر کہ بھئی میں اگر مثلا اتنی پلیٹ بھر کے کھاؤں گا تو میرا پیٹ پورا بھر جائے گا تو پھر اتنی پلیٹ مت لو آدھا لے لو تھوڑا سا بات میں اضافہ کر لو تھوڑی سی بھوک سے پہلے اڑ جاؤ امام نے فرمایا اس سے تم ڈاکٹر سے دور رہو گے جو ڈاکٹر یہاں بیٹھا ہو بچارہ چڑڑا ہوگا کہ میرے بزنس کا کیا ہوگا یہ سب ایسی کرنے پر آگئے ہیں اللہ کہیں وہاں سے برکت دے دے گا انشاءاللہ تیسری بات امام نے فرمائی کہ خوب چبا چبا کی کھاؤ جو بھی کھا رہے ہو خوب چبا چبا کی کھاؤ اب ظاہر امام کے کلام کے ہوتے ہوئے مجھے کوئی اور بات نہیں کہنی چاہیئے تھی مثال نہیں کہنی چاہیئے تھی لیکن بہرحال میں چونکہ ہم لوگ کمزور لوگ ہیں اس لئے اس بات کی تائید کے لیے شاہد مثال کے لیے کہ اس کی ایک مثال میں نے دیکھی ہے 96 سال کا تقریبہ نے ایک آدمی مجھے ملا 96 years 94 یا 96 years یہیں گلچن اقبال میں رہتے تھے شاہد ابھی آیاتوں بعد میں میں مل نہیں پائے تو 94 یا 96 years تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی آپ نے ماشاءاللہ اور 94 96 years میں بھی گھوم رہے ہیں پھر رہے ہیں پودے لگا رہے ہیں یہ کر رہے ہیں ماشاءاللہ خوب تبنائی آپ کے اندر تو یہ ہوتا کیسے ہے تو اس نے کہا کہ دو کام کرو اس وقت میں نے یہ روایت بھی نہیں پڑی تھی مولا عمی المومنین کی اس نے کہا دو کام کرو نمبر ایک جھوٹ نہیں بولنا دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بھی کھاؤ اتنا چباؤ کہ کم سے کم پیسٹ بن جائے مو کے اندر جیسے ٹوٹ پیسٹ ہوتا ہے اتنا پیسٹ بن جائے پھر پیٹ میں نکال لے کے لے کے جاؤ اس سے پہلے نہیں لے کے جاؤ خوب چباؤ مولا نے فرمایا کہ تین کام یہ ہو گئے چوتھا کام فرمایا رات کو سونے سے پہلے اپنے جسم کو خالی کر کے سو تو مثلا واش روم چلے جائے جتنا ہو سکتا ہے اپنے آپ کو باڈی کو فریش کرے خالی کرے پھر سوئے تو امام کہنا جو یہ چھار کام کرے گا وہ ڈاکٹر سے دور رہے گا طبیب سے دور رہے گا اچھا اب گویا یہ بات ہے حکمت کی لیکن اس کا تعلق جسم سے امام نے بہت ساری ایسی باتیں فرمائی جن کا تعلق ہماری روح سے ہمارے معاشرے سے خوشی میں نے کہا جائے سے خوشی غم یہ سب چیزیں بہت نفیذ جو جملات ہیں ان میں وہ جملہ جو میں بہت زیادہ اپنے ذہن میں دوہانے ہی کوشش کرتا ہوں کہ ادہر و یومان زندگی دو دن ایک دن تمہارے حق میں ہے ایک دن تمہارے خلاف جب تمہارے حق میں ہو تو اتراو نہیں اور جب تمہارے خلاف ہو تو ناؤمید مت ہونا یہ بہت عجیب جملہ ہے یہ بہت عجیب بات ہے مولانی الممنین کی اور یہ کائنات کی بہت عجیب حقیقت ہے اس کے اندر تو یہ جو دہنائی کی باتیں ہوتی ہیں حکمت کی باتیں ہوتی ہیں یہ روح کے لئے اچھی ہوتی ہیں